و بعد رصد و متابعہ من قبل الجہات الامنیہ تبین وجود مقر لہم بتواطع مع مقیمین من الجنسیت الباکستانیہ قدم لہم الدعم بتوکیل وسیلت لتنقل بمرکبت اجرم امتہلوا تسول بطریق مونطمہ و ببطا بحوزتهم تقاریر طبیعہ مزورہ و مبلغ ستی السلام علیکم دوستو تاچ کی اس ویڈیو میں سعود رب کے کچھ جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کی طرف سے کچھ کمنٹ آئی ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے اگر کوئی اب چھٹی جاتا ہے تو کیا وہ اپنا لگیج کارٹون میں رکھ کے لے کے جا سکتا ہے نہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو آپ آگے تک جرور دیکھیں تاکہ پوری اجانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا پریاد پولیس نے تہرہ گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سودانی ہیں پاکستانی ہیں اور دو اور تی بھی شامل ہیں اور یہ سب بھیگ مانگنے کا کام کر رہے تھے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی رب پہ اندر اب بھیگ مانگنا جو ہے اب گیر کانونی کر دیا گیا ہے اس میں جو ہے کچھ سودانی ایسے بھی تھے جو مسجد میں جا رہے تھے بھیگ مانگنے کے لیے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ سے بولتے تھے کہ ہمارا کوئی بھائی ہے ہسپیٹل میں جو ہے وہ ایڈمیٹ ہے بیسے جار ریال جو ہے جمع کرنے ہیں اس کی علاج کے لیے یا کوئی اور جو ہے وہ بہانہ بناتے تھے لیکن جب لوگوں نے ان سے جو ہے ثبوت مانگا تو وہ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے آپ یہاں پر جو ہے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے جو ڈرائیور تھا وہ پاکستانی بھائی تھا جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے لئے یہاں پر میں آپ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرن ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ کچھ لوگ جھڑا کر رہے ہیں وہ بھی مزد الحرم کے اندر عمرہ کرنے کے لئے یہ لوگ گئے تھے اور صفہ مروہ پر جو ہے یہ تھے اور آپ اس میں جھڑا کرنے لگے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے اب لیگل ایک سن لیا جائے گا تو بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے عمرہ کرنے کے لئے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے اوچ نیچ ہو گئی ہوگی آگے پیچھے چلنے میں بھیڑ کی وجہ سے کچھ اور تو وہاں پر جو ہے برداست کریں اس کا جو ہے اجر ملے گا نہ کہ وہاں پر جھگڑا کرنا جو ہے شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی ربکندر ایک سماجی کمیٹی نے روزگار اسکیم لونچ کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی ربکندر جو لڑکیاں اور لڑکے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دلوانا ہے جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کافی ساری چیز جو ہے اس میں ایڈ کی ہیں جیسے ریڈی میٹ کھانے کی مارکیٹنگ کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو لڑکیاں ہیں ان کو فولوں کی مارکیٹنگ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بال کاٹنے کا ہنڑ جو ہے شکایا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے کہنا کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ جو اسکیم لونچ کی گئی ہے ایک تو ویسے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی جیسے رہا ہے اور گیر ملکیوں کو نکالا جا رہا ہے اور سعودی شہریوں کو جوب دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک طریقے سے آپ یہ مان لیجیے جیسے انڈیا میں پاکستان میں جو سینٹر کھولی جاتے ہیں جہاں پر کام سکھایا جاتا ہے پھر ان کو جوب بھی دلوائی جاتی ہے تو اسی طریقے کا جو ہے سیم موڈل یہاں پر تیار کیا گیا ہے سعودی رب گندر جو کہ لوگوں کو کام بھی سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو جوب بھی پروائیٹ کی جا رہی ہے اور اس کے لئے یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا جدہ ائرپورٹ کے لیے ایکسپریس بس سروی جو ہے شروع کی جا رہی ہے اگلے سنڈے سے اور جو کہ قرائے بھی بہت سستا ہے اگر آپ لوگ جہے جدہ میں رہتے ہیں اور جدہ ائرپورٹ پر آپ کو جانا ہے کنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تو ہر دن چوبیس گھنٹے جو ہے بس ایویلیبل ہوگی اور جدہ میں اس کے تین اسٹیشن جو ہے بنایا گیا ہے اور قرائے بھی بہت سستا ہے یہاں پر بتایا کہ ٹرمینل نمبر ایک اور ٹرمینل نمبر دو کے لیے جو ہے بس چلائی جائیں گی جس کا قرائے صرف پندرہ ریال ہوگا اور جدہ میں جو تین بس اسٹینڈ جو ہے بنایا جائیں گے جہاں سے آپ بس پکڑ سکتے ہیں یعنی انٹرنیشنل ائرپورٹ جانے کے لیے اور یہاں پر میں ان کے نام ہدا دیتا ہوں تو جدہ میں جو پہلا بس اسٹینڈ ہوگا وہ فلامنگ مال دوسرا اندلس مال اور تیسرا البغدادیا محلہ ساتھ میں مدینہ سے آنے والے روڈ پر ہوگا جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر اچھی خبر ہے کہ صرف پندرہ ریال میں جو ہے آپ ائرپورٹ کا سفر کر سکتے ہیں اور یہ ایریا کہاں کہاں پر ہیں اگر آپ ان کے پاس میں رہتے ہیں تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک بھائی نے سوال کیا تھا سننے میں آیا ہے ائرپورٹ میں کارٹون کا لگیج نہیں لے جا سکتے ہیں کیا تو بھائی دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے جاننے والے بلکہ ہماری کمپنی میں سب ہی لوگ یعنی زیادہ تر بتا رہا ہوں سب ہی لوگ کارٹون میں لگیج لے کے جاتے ہیں لیکن اس کو اچھی طریقے سے آپ کو پیک کرنا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بہت لوگ بہت بری طریقے سے جو ہے پیک کرتے ہیں جو کہ وہاں پر یعنی دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اچھا سا گارٹون لیں اچھی سی پیکنگ کریں اس پر جو ہے آپ پلاسٹک وغیرہ جو ہے لگا کر کے لے کے جائیں انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا اس کے لئے یہاں پر ایک اور بھائی نے سوال کیا تھا سلام علیکم بھائی وآلیکم السلام میں دو ہزار تیہرہ میں سعودی سے آیا تھا وائٹ پاسپورٹ سے لیکن میں نے جدہ ایمبیسی سے اورجینل پاسپورٹ ڈے لیا تھا اور میں ویڈاوٹ جیل آیا تھا تو کیا میں نے ورگ وزا پہ آ سکتا ہوں بھائی پلیز ریپلے جروع کریے گا تو دیکھیں یہاں پر میں سبھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا جتنے بھی لوگ یہاں سے وائٹ پاسپورٹ کے تھرو گئے ہیں اپنے ملک میں تو جیدہ تر جو ہے ایسے لوگوں کو ڈپورٹ ہی کیا جاتا ہے کسی وجہ سے یعنی ان کا اوپر حروب تھا یعنی کام نہیں تھا باگ کے کام کر رہے تھے یعنی illegal تھے کسی بھی طریقے سے اگر وہ ڈپورٹ ہو کر یہاں سے گئے تھے تو آپ کبھی بھی نئے ورگ وزا پہ سعودی رب نہیں آسکتے نئے قانون کے حساب سے صرف عمرہ کرنے کے لئے اور حج کرنے کے لئے آ سکتے ہیں تو یہ کچھ جروری جانکاری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ